سب سے پہلے میت کی شرم گاہ پر ستر پوش ڈال دیں اس کے بعد اس کے کپڑوں کو پھاڑ کر نکالیں نہ کی انہیں اتاریں جس سے میت کے ہاتھ اور پیر نہ مڑیں کیونکہ اس سے اسے عذیت ہوگی سب سے پہلے میت کو اچھے سے بھگو لیں جس سے جسم کی پوری محل پھول جائے اس کے بعد پورے جسم کو سابن سے اچھے سے دھویں جس سے جسم کی چکنائی نکل جائے ایک چیز کا خیال رکھیں شرم گاہ کو داستانہ پہن کر ہی ساف کریں ننگے ہاتھوں سے مت ساف کریں ننگے ہاتھ سے ساف کرنا گناہ ہے اگر سابن سے دھونے کے بعد بھی جسم پہ کچھ چکنائی یا گندگی رہ جائے تو اسے بیسن سے بھی دھو سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پورے جسم کی چکنائی اور گندگی اچھی طریقے سے ساف ہو گئی ہے تب آپ غسل کے لیے آمادہ ہو جائیں نیت کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم آبِ بیر دیتا ہوں میں اس میت کو واجب قروتن اللہ آبِ بیر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پتیوں کو اچھے سے دھولیں جس سے اس پہ لگی ہوئی دھول مٹی ساف ہو جائے ان پتیوں کو دھونے کے بعد ان کو اتنا ملیے ہتیلی پہ کہ ان سے جھاگ نکل آئے اس جھاگ کو پانی میں ڈال دیجئے اب آپ کا آبِ بیر تیار ہے سب سے پہلے گردن اور سر کو اچھے سے دھولیں پھر اس کے بعد میت کو دہینی کروٹ لٹائیں کروٹ لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا دہینہ پیر بائیں پیر کے اوپر رکھیں جس سے پانی اس کے تلووں سے گزر جائے اب یہی طریقہ بائیں طرف اپنائیں جس میں بائیں پیر دہینے پیر کے اوپر ہوگا دوسرا پانی ہے آبِ کافور بسم اللہ الرحمن الرحیم آبِ کافور دیتا ہوں میں اس میت کو واجب قربطن اللہ جس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کافور کو اچھے سے مسل لیں جس سے وہ برادے کی شکل اختیار کر لیں اور اسے پانی میں اچھے سے گھول لیں اور پھر اسی طریقے سے جسم پر ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آبِ خالص دیتا ہوں میں اس میت کو واجب قربطن اللہ تیسرا پانی ہے آبِ خالص جو سادہ پانی ہے اس کو اسی طریقے سے جسم پر ڈالیں غسل تمام ہو گیا اب پہران سے پورے جسم کو اچھے سے پوچھ لیں اور گیلے پہران کو سوکے پہران سے بدل لیں مائے